پیارے ساتھیوں نمسکر آج کی ویڈیو میں راستان جکے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ کیوسن لے کے ہوں اور یہ سبھی پرسند پہلے ایک جام میں پوچھے گئے تو آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو سروع سے ان تک دیکھے گا اور ڈیلی ایسے امپورٹنٹ کیوسن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو یہاں پہ راستان جکے کے ہر ایک امپورٹنٹ کیوسن ملنے والے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجے میں راشتیہ سرسو انسندھان کے اندر کی اسطابنہ کہاں کی گئی ہے کیوسن کئی بار ایجام میں پوچھا گیا امپورٹنٹ کیوسن ہے آپ لوگ بھی انسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ آپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا سیور جو کی بھرتبور جیلے میں یاد کر لیجئے گا امپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں راجستان کے ایک نرتے نے بھارت میں اپنی پہچان بنائی ہے اس کا نام آپ کو بتانا ہے بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے راجستان کا سب سے فہمس نرتے آپ کو بتانا ہے جنہوں نے پورے بھارت بر میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے اور آپ لوگ بھی انسر کومنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کے اندر ہی مانداری سے بتائے گا کہ ہی پچیس میں سے آپ کے کتنے صحیحے سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گے کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہارے کیوسن کا اینسر دیجئے گا تو یہاں پہ اپسن نمبر دی ہو جائے گا گھومر جو کی راجستان کا سب سے فہمس نرتے ہیں گھومر نرتے راجستان کا سروادک پرسید لوگ نرتے اور یہ مانگلک اوسروں یا پرووں آدھی پہ مئلاؤں دورہ کیا جاتا ہے ستری پرس گھیرا بنا کے نرتے کرتے ہیں لہنگے کے گھیرے کو گھوم کہتے ہیں اس میں ڈھول نگاڑا سینائی آدھی وادے اندر کا پریوک کیا جاتا ہے کیوسن نمبر تھری کی بات کرتے ہیں راجستان میں پسو گھنٹو کتنا ہے ایمپورٹنٹ کیوسن ہے یہ کیوسن بھی پوچھا گئے آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کے اندر پسو گھنٹو ور کلومیٹر کتنا ہے تو یہاں پہ 179, 112, 157 یا 178 تو آپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا 179 ور کلومیٹر ٹھیک ہے راجے میں پسو گھنٹو 119 پرتی ور کلومیٹر ہے سروادک پسو گھنٹو دوسا یا راجستان کا سب سے زیادہ پسو گھنٹو ہے 292 اور نیونتم جو ہے جیسل میر کا 83 پرتی ور کلومیٹر ہے ٹھیک ہے کیوسن نمبر پور کی بات کرتے ہیں چنگ نرتے راجستان کے کس کھیتر کا لوک نرتے بہت اچھا کیوسن ہے تو جلدی سے آپ لوگ انسر کیجے گا کی چنگ نرتے راجستان کے کس کھیتر کا سب سے جو فیمس لوک نرتے ماروارڈ سیکھاوٹی میوارڈ یا کوٹا تو آپسن بی ہمارا اتر ہو جائے گا سیکھاوٹی چنگ نرتے راجستان کا پرسید لوک نرتے راجستان کے سیکھاوٹی کسیتر چورو جونجونو سیکر و بکانین کا فیمس ہے اور یہاں پورسوں کا سمویک لوک نرتے اس کا آئیوجن ہولی پروپک ہوتا ہے اور مہا سیوراتری سے لے کے ہولی تک یہ چلتا تو یاد کر لیجے گا ایمپورٹنٹ کیوسن ہے کیوسن نمبر پھائیب کی بات کرتے ہیں موسر کس آوثر پر کیا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے کئی بار پوچھا بھی گیا ہے موسر کو لے کے جو گرام سے بچے بلونگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے لیکن سیٹی سے آتے ہیں وہ جرور دیکھ لیجائے اس کو کی موسر کس سے جڑا ہوا ہے بال ویوا سے جنم سے ویوا سے ہے مرتیو کے بعد تو آپسن ڈی مارا ہو جائے گا اتر مرتیو کے بعد موسر کیا جاتا ہے آپسن ڈی مارا اتر رہے گا کیوسن نمبر سکس کی بات کرتے ہیں بنیاں کس پسل کا گرامن باسا میں نامیں یاد کیجئے گا بنیاں کونسی پسل کا جو ہے گراموں میں اس میں نام لیا جاتا ہے گرامن باسا میں دھان کپاس بازرہ یا جو تو آپسن بی مارا اتر رہے گا کپاس کا جو ہے بنیاں بھی کہا جاتا ہے کپاس کو کیوسن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں آدھونی کے راستان میں آج بھی گرامن کسی طروں میں بال ویواہ کس اوسر پر بہت ادھک ہوتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کی بال ویواہ پہ سرکار نے روک لگا دی ہمیں بھی اس کو لے کے آگے سماج بھی سندیس دینا چاہیے بال ویواہ پہ پوری طرح سے روک لگانی چاہیے لیکن یہاں پہ جو کیوسن ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ کس اوسر پہ آج بھی بال ویواہ سب سے ادھک ہوتے ہیں اپنا اتر ہو جائے گا آپسن سی اکسے ترتیہ پہ سب سے زیادہ بال ویواہ کیا جاتا ہے کیوسن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں ویخیات گنیجی کا مندر کی اس راشتے ادھیان میں بہت ایمپورٹنٹ کیوسن یہ کیوسن پوچھا گیا ہے اور ایسے ایمپورٹنٹ کیوسن پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو راستان جکے کا ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوسن یہاں پہ ملے گا تو آپسن سی امارا اتر ہو جائے گا رن تھمبور سوائی مادوبو جلے میں آتا ہے تو آپسن سی امارا اتر رہے گا کیوسن نمبر نائن کی بات کرتے ہیں سوائی بین اتپادن میں راجستان میں اگرنی جلہ آپ کو بتانا ہے کہ سب سے زیادہ راجستان کی کونسے جلے میں سوائی بین کا اتپادن کیا جاتا ہے بہت اچھا پرسن ہے یہ کیوسن بھی پوچھا گیا ہے جھالاوارڈ بندی کوٹا یا بارہ تو آپسن اے امارا اتر ہو جائے گا جھالاوارڈ کیوسن نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں راجستان میں انڈین میرنو بھیڑ کی کونسی نسل کہلاتی ہے بہت اچھا پرسن ہے بھارتی میرنو بھیڑ کونسی نسل کہلاتی ہے مارواری چوکلا سیکھاوٹی مالپوری اپوگل تو جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا آپسن بھی مارا اتر ہو جائے گا چوکلا وز سیکھاوٹی کیوسن نمبر گیانا کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے کونسا جیلہ میڑوں کی سنکھیا دشتی سے مہتوہین ہے یاد کیجئے گا کیا پوچھا گیا مہتوہین تو آپ لوگ انسر دیجئے گا جیپور الور کوٹا یا بھارتپور تو یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ کوٹا رہے گا آپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیوسن نمبر بارہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں کونسا پسو سروہادک سنکھیا میں پایا جاتا ہے آپ کو بتانے کی راجستان کے اندر کونسا پسو ہے جو کی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بھیڑ بکری گاہ یا بھینس تو یہاں پہ اپسن بی ہمارا اتر ہو جائے گا بکری جو کی راجستان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کیوسن نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں کام دینوں یوزنا جو کس سے جڑی بھی آپ لوگ جلدی سے اینسر دیجئے گا اور ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی سے ایک ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اینسر جرور دیجئے گا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے لکی وینے چونے جا سکتے ہیں آپ کو پرائیز بھی ملنے کے سمبھاؤنا رہتی ہے تو آپ لوگ ہر ایک کیوسن کا اینسر دیجئے گا تو یہاں پہ جو ہے دنسن سے پسو دن سے یا جنجاتی وکات سے یا تیلین کی انت اتپادن سے تو اپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا یہ پسو دنیا پسووں سے جڑا ہوا ہے تو اپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا کیوسن مر چودہ کی بات کرتے ہیں نیمل لکھی میں سے کسے راجستانی دھارمک لوگ گیتوں میں ستان کم ملا ہے آپ کو بتانا ہے ان چاروں میں سے کی کنے راجستان کی جو دھارمک لوگ گیت ہیں ان کے اندر سب سے کم ستان ملا ہے ٹھیک ہے تو دیوی دیوتا ان کو بہت سب سے زیادہ ستان دیا گیا ہے اس کے علاوہ دارسلنگ وچار انہیں پوری تریقے سے جو دھارمک لوگ گیتوں میں ستان نہیں ملا ہے کیوسن مر پندرہ کی بات کرتے ہیں راجستان کا راشتے ادھان آپ کو بتانا ہے یہ بھی امپورٹنٹ کیوسن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا کہ راجستان کا راشتے ادھان آپ بتائیے گا رن تھم بور شریس کا کیولادیو یا مرو ادھان تو اپسن ا ادھان ادھان ہو جائے گا رن تھم بور رن تھم بور راشتے ادھان راجستان ستیتی پرشیت پریٹنس تیلہ ہو رہی ہے بھیار نے اپنی خوبصورت اس کے علاوہ وشیال پرکشیتر اور بھاگوں کی موجودگہ قارن پورے وشو میں سب سے زیادہ فہمس ہے اور رن تھم بور راشتے ادھان راجستان کے سوائی مادوپور جلے میں آتا ہے اور یہ اتر بھارت کے بڑے راشتی ادھانوں میں گینا جاتا ہے تین سو باندھویں ور کلومیٹر میں پھیلے اس ادھان میں ادھی سنگھیا میں برگت کے پیٹ دکھائے دیتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ رن تھم بور راشتی ادھان میں سب سے زیادہ کون سے پیٹ دکھائے دیتے ہیں تو برگت رہے گا یاد کر لیجئے یہ کیوسن پوچھا جا سکتا ہے کیوسن ور سولہ کی بات کرتے ہیں حجرت خواجہ مہدین چستی کے گروہ تھے آپ کو بتانا ہے کہ حجرت خواجہ مہدین چستی کے گروہ کون تھے تو یہاں پہ اپسن سی ہمارا اتر رہے گا سیکھ اشمان حارونی چستی اپسن سی ہمارا اتر رہے گا خواجہ مہدین چستی جن کی مجار اجمیر سہر میں یاد کر لیجئے گا اجمیر میں یہ کافی پہمس ہے کیوسن ور 17 کی بات کرتے ہیں سیکھاوٹی کس نرتے میں کھیاتی ارجیت کی ہے سیکھاوٹی کے جو کسیتر میں کون سے نرتے میں کھیاتی ارجیت کی گئی آپسن کو دیکھے ہمیں اتر دینا ہوگا ڈانڈیا گیر گھوڑلا یا کچھ گھوڑی تو یہاں پہ دیکھا جائے تو آپسن ڈی مہارا اتر ہو جائے گا کچھ گھوڑی کیوسن کے اندر پرثم جنتوالے کہاں پہ بنایا گیا تھا جیپور بیکانر جودپور یا ادھے پور تو آپسن ہمارا اتر ہو جائے گا یہ سب سے پہلے جیپور میں بنایا گیا تھا کیوسن ور 19 کی بات کرتے ہیں وشنوئی مت کے پرورتے کون تھے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا یہ کیوسن بھی کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے کی وشنوئی مت کے پرورتے کون تھے ریداز بابا رامدے بابو جی یا جمبو جی ایجی کیوسن ہے تو آپسن ڈی ہمارا اتر ہو جائے گا جمبو جی کیوسن ور 20 کی بات کرتے ہیں دادو پندی ہوگا مکھے ترث نرائنہ وہ کس جیلے میں آپ کو بتانا ہے کہاں پہ دادو پندی ہوگا مکھے ترث نرائنہ جو کی کون سے جیلے میں ادھے پور اجمیر جیپور یا ناگور تو یہاں پہ اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا جیپور میں کیوسن ور 21 کی بات کرتے ہیں راجہ میں بھینس کی ایک ہی نسل پرسید ہوئے آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کی اندر بھینس کی جو سب سے فیمس نسل وہ کون سی ہے ناگوری مرہ تھارپارکریا کوکروز تو یہاں پہ اپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا مرہ یاد کر لیجئے گا مرہ جو کی راجستان کے اندر بھینس کی جو پرمک نسل ہے کیوسن ور 22 کی بات کرتے ہیں نمب کا چاری یہ سمپردائی کی پرمک پیٹ کھاں پہ نمب کا چاری یہ سمپردائی کی آپ کو پرمک پیٹ بتانی ہے کون سی جلے میں آتی ہے آپ لوگ انسل دیجئے گا اگر ستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ اپسن ڈ ہمارا اتر ہو جائے گا سلیمہ بات پہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کون سی جلے میں آتا ہوتی ہے اجمیر جلے میں آتا ہے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا کیوسن ور 23 کی بات کرتے ہیں کس جلے کے بیل پرسید آپ کو بتانا ہے کون سی جلے کے بیل سب سے زیادہ فہمس ہے پالی جالور ناغور یا جیسل میر تو یہاں پہ اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا ناغور جلے کے بیل جو کی سب سے زیادہ فہمس ہے پورے ویسوور میں فہمس ہے کیوسن ور 24 کی بات کرتے ہیں گائیوں کی نیونتم سنکیہ کس جلے میں آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کے اندر گائیوں کی نیونتم جو ہے سنکیہ کون سے جلے میں دھولپور الور بھردپور یا ادھے پور تو یہاں پہ دیکھا جائے تو دھولپور دیکھیں اپسن ہمارا اتر ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے کچھ امپورٹنٹ کیوسن بنتے ہیں کیوسن ور 25 کی بات کیجئے رام سنی مط کے پرورتک کون تھے یہ بھی اچھا کیوسن ہے پوچھا گیا کیوسن ہے کی رام سنی مط کے پرورتک کون تھے رام سنی سنت رام چرن گرو رام داس یا دادو دیال تو اپسن بھی ہمارا اتر ہو جائے گا سنت رام چرن ٹھیک ہے رام سنی سمپردائے کے پرورتک مہاتمہ رام چرن تھے اس سمپردائے کی ستھاپنا 1650 اسوئی میں اس کے آس پاس ہوئی تھی یاد کر لیجئے گا اس کے ستھاپنا لگ بگ 1650 میں ہوئی تھی اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں آپ سبھی سے ایک امپورٹنڈ کیوشن پوچھا جارہا اس کا آپ لوگ آنسر جرور دیجئے گا ہو سکتا کہ آپ پرائز بھی ملنے کی سمبھاؤ نہ رہتی ہے تو آپ لوگ ہر ایک کیوشن کا آنسر دیجئے گا راجستان راجی بیج نگم کا مکھیال کہاں پہ جیپور اجمیر کوٹا یا اس کا صحیح آنسر آپ لوگ کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو صحیح آنسر نہیں پتا تو بھی ہار نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائک کر دینا اپنے دوستوں تک سیر جرور کیجئے گا چینل کو آج سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی یہاں پہ کور کرا جائے گا ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوسن آپ کو یہاں پہ ملے گا جی ایمپورٹنٹ کیوسن بنتی ہے راستان جی کہ راستان کرن پیر وہ بھی کور کور جائے گا تو آج سبسکرائب کر کے پاس میں جو بیل آئیکن بنیا اس کو بھی دبا لیجی گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجی گا تھینک ی میگا ڈیو ڈیو ڈیو